نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزبال انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجون نرائن شروعات کریں گے دیش دنیا کی بڑی خبروں کی لندن کی ایک مائلہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس پر سو سے زیادہ چوہوں نے حملہ کیا ہے جی ہاں معاملہ تھوڑا چاکا دینے والا ہے لیکن صحیح ہے حملے میں چوہوں نے اس کے ہاتھ اور پیر کو کاٹ کر اسے زخمی کر دیا مائلہ کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت ہوا جو وہ رات میں پارک میں ٹہل رہی تھی 43 سال کی سوسان ٹیفریٹ رکھا ہے کہ وہ نورت فیلز انگلنگ میں بورننگ پارک میں ٹیل رہی تھی تب ہی اس نے نیچے گھاس میں سیکڑوں چوہے گھومتے ہوئے دیکھے سوسان نے کہا کہ میں نے اتنے سارے چوہوں کو ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھا تھا مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سو سے زیادہ چوہے ہوں گے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں بیمار ہو رہی ہوں چوہے میرے پیروں پر رینگ رہے تھے میں انہیں پیروں سے مار کر دور کر رہی تھی ادھر اندھرہ بھی ہو رہا تھا اس لئے دیکھ پانا مشکل تھا کہ چوہے کہاں سے آ رہے ہیں 43 ورشے مہیلا نے کہا ہے کہ چوہے میرے پیروں کو کتر رہے تھے مہیلا کے پیر اور ہاتھ پر کاٹنے اور چوٹ کے نشان تھے حالانکہ اسے کوئی گمبھیر چوٹ نہیں آئی ہے مہیلا کا کہنا ہے کہ 19 جولائی کے اس بھیانک شام تک نیمیت روپ سے پارک میں جاتی تھی لیکن کبھی چوہے نہیں دیکھے لیکن چوہوں کے حملے کے بعد وہ پارک میں جانے والی لوگوں کو ساتھ دھان رہنے کی حطاعت دیتی ہیں یہ نوکھا معاملہ سامنے آیا جب مہیلا پر سیکڑوں چوہوں نے حملہ کر دیا اس کے شکایت مہیلا نے درج کرائی ہے مہیلا کے ہاتھ پیر کو چوہے کو تر رہے تھے حالانکہ مہیلا کو گمبھیر چوٹے تو نہیں آئی ہے لیکن وہ زخمی ضرور ہوئی ہے پاکستان میں ستر اور پیچی آئی کے قائم منتری پی ایم ایل این سپریمو اور پورو پردھان منتری نواز شریف پر افکانستان کے راستر سرکشہ سرحاکار حمدللہ موحب سے ملاقات کو لے کر بھڑک گئی ہیں عمران خان کے منتریوں نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ نواز شریف کے رسٹے ہیں نواز شریف 2019 سے لندن میں رہ رہے ہیں افکانستان کے راستر سرکشہ پریشت کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے موحب اور افکانستان کے منتری سید سالت نادیری کی لندن میں نواز شریف سے ایک ملاقات کی کچھ تصویریں ساچھا کی گئی راستر سرکشہ پریشت نے بتائے کہ نواز شریف سے اس ملاقات کے دوران پارمپنسک ہیتوں کے مددوں پر چرچہ کی گئی پاکستان میں ٹوٹ کا ایک سکرین شورٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہیشٹیگ نواز شریف اور ہیشٹیگ افکان نیسے ٹاپ ٹین میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہے افکانستان کے نیسے کے ساتھ بیٹک پر پاکستان کے سوشنہ پرسارن منتری فواد شاہدری نے کہا کہ یہی کارن ہے کہ نواز شریف کو ویدیش پھیجنا خطرنا تھا کیونکہ ایسے لوگ انترازتے ساجشوں کا حصہ بن جاتے ہیں فواد شاہدری نے ٹوٹ کر کہا ہے کہ افکانستان میں سب سے بڑے سیوگی راب بھارٹے خوفی اجنسی کے ساتھ نواز کی ملاقات اس کا ایک ادھارن ہے موڈی موہی بیا افکانستان کے پہلے راشپتی امروڑلہ سہلے پاکستان کا ہر دشمن نواز شریف کا قریبی دوست ہے تو نواز شریف پر برستے ہوئے امران کے منتری نظر آئے ہیں افگان نسے سے ملے پورو پردھان منتری پاکستان کے نواز شریف جس کو لے کر ٹوٹر پر واش شڑ گیا ہے پاکستانی منتری جو ہیں وہ بھڑ کے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں نواز شریف کو ودیش پھیجنا بہت خطرناک ہے کیونکہ ایسے لوگ ہی انترازتے سطر پر اپنے ہی دیش کے لیے خطرہ ہو جاتے ہیں اور جو سرکشہ ہوتی ہے اس پر کہیں نہ کہیں گسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح سے ملاقات نواز شریف کی یہ دکھاتی ہے کہ وہ اب بھی لگاتار جو پاکستان کے دشمن ہیں ان سے دوستی رکھتے ہیں اس طرح کی تمام تصویریں نواز شریف کے سامنے آ چکی ہے فرانس کے رازپتی مونل مرکرو نے اسرائیل کے پردھان منتری نیفٹالی برنک سے فون پر بات چیت کی ہے مرکو کے سرکشہ بلوں کی طرف سے پیگسیس پائر ویر کے ذریعے مینکرو کے موبائی فون کے جاسوسی کرنے کی خبروں کے بیچ یہ بات چیت ہوئی ایک ویشفک میڈیا سنگھ نے حال ہی میں دعویٰ کیا تھا کہ پیگسیس مال ویر کا استعمال کر پچھاس ہزار سے زیادہ موبائی فون نمبروں کی جاسوسی کی جا رہی ہے اس مال ویر کو اسرائیل کی سائیبر سرکشہ کمپنی این ایس او گروپ نے بنایا میکرو اور ان کے سرکار کے پندرہ صدر سے جاسوسی کے سنبھاوی ٹارگٹ پر سے ایک ہیں راشپتی مینکرو نے پی ایم بینٹ کو فون کیا اور ان سے کہا کہ وہ اس بات کا بھروسہ دلائیں کہ اس مددے کو گمپیٹا سے لیا جا رہا ہے اسرائیل کے پی ایم بینٹ نکھائے کہ اس ماملے کے آروپ میں ان کے کارکال سے پہلے سامنے آئے ہیں حالانکہ انہوں نے بھروسہ دلائیا کہ اس ماملے میں اچھیت قدم اٹھائے جائے گا مینکرو نے نیشنل سیکیورٹی کی ارڈن میٹنگ بلائی تھی اس میٹنگ میں پیگسیس سپائر ویر کو لے کر چرچہ کی گئی وہیں مرکو سرکار نے ان خبروں کا خندن کیا کہ دیش کے سرکشہ بلو نے فرانس کی راشپتی اور تمام لوگوں کے سیل فون پر نظر رکھنے کے لیے پیگسیس سپائر ویر اسمان نہیں کیا اور اسوں کی گروپ میں بھی اس بات سے انکار کیا ہے کہ فرنچ پرنزیڈنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو فرانس کی اسرائیل کے پی ایم سے باتچیت ہوئی ہے دراصل پیگسیس سپائر ویر کو لے کر چرچہ کی گئی ہے پیگسیس سپائر ویر کو لے کر لگاتار بھارت اور تمام دیشوں کو لے کر جو ویواد ہے وہ بنا ہوا ہے اور تمام جو پردھان منتری ہیں دیشوں کے تمام جو راشت پتی ہیں دیشوں کے وہ اس مدوے کو لے کر باتچیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی ودیش منتری شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر ہیں قریشی نے چین کی ودیش منتری وانگسی سے ملاقات کی اس دوران دونوں دیش نے اپنے رنڈیتک سمبندوں کو مضبوط کرنے پر زور دیا ہے وہیں قریشی نے ایک بار پھر کشمیر راگل آپا انہوں نے اس مددے پر چین سے ملے سیوگ کی بھی سرانہ کی دو دن میں دوسرا موقع ہوگا جب پاکستان نے کشمیر کا ذکر کیا ہے ایسے پہلے پاکستان کی ودیش منتری امران خان نے پیوکے میں ایک ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد کشمیر کے لوگوں کو یہ فیصلہ لینے دے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا ستنتر راست بنانا چاہتے ہیں دونوں نتاؤں کی باتچیت کے بعد ساجہ بیان بھی جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دونوں دیشوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ شانتی پونستر سہکاری اور سمرد باتچیت میں پاکستان کے اور سے آئی ایس آئیس ٹریکٹر جورنل اپنین فیض حامد بھی شامل ہوئے باتچیت کے دوران کوریشی نے کشمیر کا مدہ بھی اٹھا لیا پاکستان کے منتری کہیں پہنچے یا کسی دوسرے دیش کے کسی منتری سے باتچیت کریں اور کشمیر کا مدہ نہ اٹھائیں ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کوریشی نے ٹویٹ کر کہا شانتی پونستر اور سمرد دکشن ایشیا کے لئے ایک سمان نظریہ ساجہ کیا کشمیر کو لے کر چین کے مضبور سمرتن کی تاریف کی ساتھی یہ دوہر آیا کہ کشمیر ویوات کا حل یون کے نیموں سرکشہ پریشت کے سممندد پرستانوں اور دیو پکشے سمجھوتے کے ذریعے ہونا چاہیے ایک طرفہ کاروائی کا ورود بھی ہونا چاہیے تو دوسری بار پاکستان نے کشمیر کا راغ علاپا ہے چین سے مدد کی گوہار لگائی ہے چین پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان سے ناراض نظر آ رہا تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی پاکستان میں ایک بس میں وصفوٹ ہوا جس میں چینی انجینئروں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد چین کافی زیادہ ناراض پاکستان سے نظر آ رہا تھا کچھ بڑے جو ایوینٹ سے بڑے جو یہاں پر پریوجنا ہے تھی ان پر پوری طرح سے چین نے روک لگا دیا تھا لیکن پاکستان کی عادت ہے چین سے مدد کی گوہار لگائی ہے اور بار بار کشمیر کا راگ علاپہ جا رہا ہے امریکہ میں آگ کی لپٹوں کی بیچ کھرے ایک نو سال کی بچے نے بڑی ہی بہتوری کا پریشہ دیا ہے آگ کے خوفناک منظر کی بیچ اسے بیہ سوچ بو سے کام لیا اور خود کو آگ سے بچا لیا بچے کی بہتوری دیکھ فاربگیٹ ٹیم کے چیف نے کہا کہ وہ ایسے حالاتوں میں سب سے بڑے ہیرو بن کر اُبھری ہے دراصل امریکہ کے پیٹ ٹاؤنشپ کے گھر میں آچانک آگ لگ گئی آگ کی لپٹوں کی بیچ ایک نو سال کی بچی اینی نکولس فس گئی گھر میں دھیرے دھیرے دھوا بھرتا جا رہا تھا آگ کیچن میں لگی تھی لیکن اس کا اثر پورے گھر میں فیلتا جا رہا تھا دھوئے اور آگ کی لپٹوں کی بیچ کھری اینی نکولس کو دیکھ کر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ زندہ بچ پائے گی گھر میں آگ لگنے پر اینی نے بڑے ہی سوچبوس سے کام کیا اینی نکولس نے کہایا کہ میں دیکھ نہیں سکتی تھی کہ میں وہاں ساس بھی نہیں نہیں پا رہی تھی تب ہی میں نے سکول میں سکھائی گئی فائر سیفٹی ٹیکنیک کو یاد کی اور آگ سے بچے کی بچنی کی پوری کوشش کی اور بچی آگ سے بچ بھی گئی بچی نے بتایا کہ سکول میں سکھائی گئی ٹیکنیک کے مطابق آگ لگنے پر اینٹر آئیسولیٹ اینڈ سرچ پر کام کرو سب سے پہلے آگ والی جگہ سے خود کو دور کرو دروازہ بند کرو دھوئے سے بچنے کی کوشش کرو کھڑکی کھولو اور وہاں سے مدد کے لیے آواز لگاؤ اینی نکولس نے کہا کہ میں نے اپنی کمرے میں رکھے تولیے سے خود کو کور کیا جب فائرمن آیا تو میں نے اپنی کھڑکی کھولی انہیں مدد کے لیے زور سے آواز لگائی پھر میں نے اپنا سکرین دروازہ توڑ دیا اور انہوں نے مجھے صد سے سرکشت نکالیا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 9 سال کی بچی اتنی بہدوری سے بچ گئی ہے آپ کی لپٹوں کے بیچ معصوم فز گئی تھی لیکن سکول میں سکھائی گئی ٹرک سے وہ اپنے آپ کو بچا پائی ہے تو ایسے ہی اس سے ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے یہ بچی ایک پرینڈہ بن کر پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہے ویدیشی سینکوں کی باپسی کے بعد تالیبان پر نگرانی کے لیے پاکستان نے امریکہ کو اپنا ایربیس نہیں مہیا کر آیا ہے لیکن افغانستان میں تالیبان کی بڑتی طاقت کی بیچ پاکستان اپنی سیمہ سرکشوں کو لے کر پریشان ہے افغانستان میں تناہ بڑھنے کی وجہ سے پاکستان نے سیمہ پر چوکیوں پرنیا میں تروپ سے سینکوں کو تناہت کر دیا آنترک منتری شیخ راشو دہمند نے بتائے کہ پاکستان نے سیمہ پر چوکی سے فرنچئر کاسٹ بولیری لیویس فورس اور تباہ سرکشابلوں کو ہٹا دیا ان کی جگہ سینا کے تناہتی کی گئی ہے پاکستان افغان سرکار میں تالیبان کو شامل کے جانے کا حمایتی رہا ہے بہرال اماریکا اور نارٹو سینک افغانستان سے اپنے سینکوں کی واپسی کو پورا کرنے کے کگار پر ہیں شیخ راشو دہمند کہتے ہیں کہ فرنچئر کانسٹی بولیری بولوچستان گرہ منترالے کے تحر کام کرنے والے تمام سرکشابل کے جوانوں کو سیمہ پر گشتے واپس پلا لیا گیا ہے پاکستان کی منتری نے کہا کہ افغانستان سے جنانٹیوں کی آمد کو روکنے کی ضرورت ہے بلکہ آتنگوادیوں کے پاکستان میں اینٹری کو روکے جانے کیلئے سخت قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے شیخ راشو دہمند کہتے ہیں کہ فرنچئر کانسٹی بولیری لیویس فورز اور ریجن سہیت اردسانیک بلوک سیمہ پار سے تذکری اور کئی اوید گتی ویڈیوں کو روکنے کیلئے تنات کیا جاتا ہے لیکن افغانستان کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان افغان سیمہ پر سے نا کی تیناتی ضرور ہو گئی ہے لیکن تالیبان کا ہمائیٹی بنتا ہوا پاکستان نظر آ رہا ہے اور ایسا پہلی بار نہیں ہے تالیبان کا ہمائیٹی پاکستان کئی بار بنا ہے ہر موڑشے پر بنا ہے پاکستان نے اپنے خوف میں قدم اٹھایا ہے لیکن جو افغانستان کے شرنارتی ہیں ان کے لئے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں دکھائی نظر آتی ہے امریکہ کے ودیش منتری انٹینی بلنکن پہلی بار بھارات آ رہے ہیں وہ دو دیوہ سیہ دورے پر 27 جرائی کو بھارات آئیں گے امریکہ کے ودیش منتری نے اس دو دیوہ سیہ دورے کے دوران افغانستان کے تازہ حالات چین کوارٹ ویکسین دیپلمیرسی پر فوکس کیا امریکہ کے دکشن اور مردھی ایشیا کے ماملوک کے کارواحق سہائک ودیش منتری دین تھومپسن نے کہا ہے کہ اس دوران مانا ودیکار اور لوگتن سے جڑے مدے بھی اٹھائے جائیں گے دکشن اور مدھی ایشیاں ماملوک کے کارواحق سہائک ودیش منتری دین تھومپسن نے ایک سوال کی جواہ میں کہا کہ ہم مانا ودیکار اور لوگتن سے جڑے مسئلے اٹھائیں گے یہ مدے ہیں جہاں ہمارے بیچ مونلیوں کی ادھک سمانتا ہے گورتال اب ہے کہ امریکہ ودیش منتری بلنکلن کی یہ پہلی بھارتی یاترہ ہوگی دنیا کے سب سے بڑی لوگتن کے دو دیوسیے دورے پر آ رہے بلنکلن پردھان منتری نریندر موڈی کے ساتھ ہی اپنی سمکش ڈاکٹر ایس جیشنکر راشتے سرکشہ سرحکار عجید دھوبھال سے بھی ملاقات کریں گے ودیش منترالی کے اور سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے بلنکل اٹھائیس جولائی رنیدک ساجداری کو اور مضبوط کرنے کا ایک افسر ہے تو امریکی ودیش منتری ستہائیس جولائی کو بھارت آئیں گے ان کا دو دیوسیے بھارت دورہ ہے تمام مددوں کو لے کر چرچہ ہو سکتی ہے چاہے وہ رکشہ کا مددہ ہو چاہے وہ دوستی کا مددہ ہو یا فرح ویکسن کا مددہ ہو دوہ نرماتا بھارت بائیو ٹریک نے شکروبار کو برازل کے دو کمپنیوں کے ساتھ اپنی کوویڈ نائنٹین ویکسن بیشنے کا قرار ختم کرنے کی جارکاری بھی ہے دکشن امریکہ دیش اور بھارت بائیو ٹریک کے بیچ بھارت میں تیار کو ویکسن کے دو دوز دو کروڑ دوز آپ پورتی کرنے کا سمجھاتا ہوا تھا لیکن بھنسٹا چار کے آروپ کے بعد پریشیا میک مینٹوز اور اینویکسیا پرمیکشولز کے ساتھ ہوئے 32 سملاو چار کروڑ کا سوڑا ختم ہو گیا ہے کام جاری رکھیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ فیصلہ خری سمجھوتے میں ہوئے کتید بھرسٹا چار کا ماملہ سامنے آنے کے بعد کیا گیا ہے بھرسٹا چار کے آروپ نے برازل کی سرکار کو ہلا دیا تھا اور سمجھوتے میں ہوئے انیمتہ کی جانچ کی سفارش بھی کی گئی تھی ویواد بڑھتا دیکھ سواسف منتری نے اعلان کیا کہ برازل بھارت کی ویکسن نرماتا کمپنی بھارت بھائی ٹریک کے ساتھ سمجھوتا ستھاگیت کرے گا پیشلے مہینے بھارت بھائی ٹریک نے بڑھتے ویواد کے بیچ اپنی طرف سے کسی طرح کی انیمتہ سے انکار کیا تھا تو بھارت بھائی ٹریک کا دو کمپنیوں سے قرار ختم ہو گیا ہے انیمتہ سے بھی پوری طرح سے انکار برازل کی طرف سے کیا جا رہا ہے مدیہ چین میں صدیوں کی سب سے بھاری بارش کے بعد آئی بار میں جان گوانے والوں کی سنکھیا بڑھ کر اکیابر ہو گئی ہے اور دس ارب ڈالر کی نقصان کا نمان جتائے گیا ہے پرانتیہ آپ پات پر بندن بھی بھاگ نے بتایا کہ قریب ایک ہزار سالوں میں سب سے بھاری بارش کے قرارن ہینان پرانت میں قریب تیس لاکھ لوگ پر بھاویت ہوئے ہیں اور کل تین ہزار سے زیادہ ستھانی ریوازیوں کو سرکشی تستانوں پر پہنچایا جا رہا ہے جن جون کی پرانتیہ رازدھانی ہینان میں بارش اور بار کے کار مرنے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھ کر اکیابر ہو گئی ہے آرثک نقصان بڑھ کر دس ارب ڈالر تک ہو گیا ہے قریب ایک دشم لہ دو کروڑ کی آبادی والے جون جون شہر میں جن جیون سمانے ہو گیا ہے اور بچاپ کرمی بار میں فسے ہزاروں آپاد پرکریہ کو ستر کم کر دیا ہے لیکن ہینان پرانت کی دوسرے حصوں میں اب بھی بارش کہہ برپا رہی ہے شہر میں آٹھ ہزار سے زیادہ سینے کرمیوں نے دس الگ الگ خطرے والے شیطروں میں کام کیا ہے آوشک سمان کیا پورتی کے لیے شہر میں دان کیندر بھی بنائے گئی ہیں تو مدھیے چین میں بار کا کہہ لگاتار برقرار ہے مرنے والوں کی سنکھیا بھی لگاتار بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں ہزاروں سے لاکھوں لوگ پر بھاویت بتائے جا رہے ہیں جنہیں سوہستیت ستانوں پر بھیجا جا رہا ہے امریکہ نے بھارت میں اپنے ناغرکوں کے لیے ایک سرکشہ اور لوٹ جاری کیا ہے جس میں انہیں نے دلی میں کسانوں کی ویروت کے مدھے نظر اپنی سرکشہ کے لیے قدم اٹھانے کے ساسات پرمک شیطروں بھیر اور پردرشنوں سے بچنے کی سلحہ دی گئی ہے کسان یونین نے کہا تھا کہ سنسط کے موجودہ مانسون ستر کے دوران جنتر منتر پر کسان سنسط کا آئیجن کریں گے اور بائیشلائی سے ہر دن سنگو بورجر سے دو سو پردرشنکاری مہا پہنچیں گے کسان سنگٹھن تیروں کانونوں کو رد کرنے اور ایم ایس پی پر کانون کی گرنٹی کے مانگ پر اڑے ہوئے ہیں دوتاواز نے جاری ایک پریس گپتی میں کہا ہے کہ امریکی دوتاواز 212 شرائی کی اوکسانوں کی اور سے نئی دلیا اور اس کے آسپاس سمبھابی پردرشنوں کی خبروں سے افقت ہے پہلے اس طرح کے ویروہ پردرشنوں میں ہنسہ ہوئی اس میں کہا گیا کہ دلیا اس کے آسپاس سڑکوں پر زیادہ پولیس اترک چوکیا اور گیا سنکھیا بردرشن کاری ہو سکتے ہیں انہیں انہیں سنسل سہیت مہتوکون شیطروں بھیڑ پردرشن سے بچنے اپنی ویکتیگر سرکشہ یوجرہ کی سمبکشہ کرنے اور قانون پرورتر ادھکاریوں کے ردیشوں کا پالن کرنے کی سلہ دی گئی ہے تو امریکی ناغ جو بھارت میں تھے ان کے لیے سرکشہ امریکہ کی طرف سے جاری ہوا ہے کی بھیڑ اور پردرشن سے وہ بچے رہے کیونکہ ان دنوں بھارت میں کسان لگاتار پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے امریکہ نے کہا افغانستان کے ساتھ لگی سیمہ پر آتن وادیوں کو پنہ نہ دینے میں پاکستان کے ساتھ ساجوہ ہیتھ ہیں پینٹرگن کی پریس سچیو جارج کیر بھی نے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ان طریقوں پر بات چیت کی جس سیمہ کو سرکشت بنانے میں مدد مل سکے افغانستان کے لئے ادھے ستھ اور سرکشت بھوشے میں یوگ دان مل سکتا ہے امریکہ اور پششوی سیناؤں کے 11 ستمبر تر افغانستان سے لوٹنے کے مدد نظر تالیبانی آتنکیوں نے حال کے ہفتوں درجن وزل اور پرموک سیما چوکیوں پر قبضہ جمع لیا ایسا مانا تالیبان نے افغانستان کے ایک تیار حصے پر قبضہ کر لیا ہے پاکستانیوں کو ہمارا سندیش ہے ہمیں لگتا ہے پاکستان سے ان طریقوں پر بات چیت کرتے رہیں جس سے ہم وہاں صدھار دیکھ سکے وہ کہتے ہیں لیکن پاکستانی کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں اس مرثن کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اگر یہ کہیں کہ پیچھے سے پوری طرح سے اپنا رول نبھاتا ہے لیکن اماری کا لگاتار پاکستان کو چتا رہا ہے کہ یہاں پر ساجہ ہی ضروری ہے کیونکہ تالیبانی آتنکیوں کو پاکستان اس طرح سے بڑھا دے گا تو اس کا اثر پاکستان میں بھی دیکھنے کے لیے مل سکتا ہے روس نے تالیبان کے سمبھاویت خطروں کو روکنے کے لیے تجاکستان اور افغانستان کے بیچ سیما ورطی شیطروں میں سین نے اپنی سین پر سرکش سنشت کرنے کے لیے اپتا کام سب سے بڑا سین نے ابھیاز کیا اتری افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد تجاکستان پہلے ہی اپنی سیما پر بیس ہزار سین کی تناتی بڑھا چکا ہے کیونکہ تالیبانی آتنکیوں سے سب ہی کو خطرہ لگ رہا ہے تجاکستان افغان سیما کو لے کافی شہیدیش کی پوری سین کو شامل کرتے ہوئے اپنا اب تک سب سے بڑا سین نے ابھیاز کیا ہے اور راشپتی نے اپنی سین سین کو سترکتا براتنے کا آدیش بھی دے دیا ہے تو افغانستان سسدہ تجاکستان بھی پوری طرح سے طاقت میں نظر آ رہا ہے اور دیش آج اپنا 22 و کارگل و جی دیو سین منا رہا ہے رکش راج مطری عجب بھٹ نے دلی میں ستھت نیشن و و مموریل پر شہیدو کو شردھانج لیتی ساتھی تینوں سین پرموکھ جرنل منوج مکند نرون و سین پرموک ایر مارشل آر کے بھدوریا نیوی شہیدو کو یاد کیا اور کہا کہ ان کی بہادری ہر دن دیش واسیوں کو پرید کرتی ہے انہوں نے ٹوئیٹ کیا کہ ہم ان کے بلیدانوں کو یاد کرتے ہیں کارگل وجہ دیوست کے افسر پر ہم ان سبھی کو شدھانج لیر پر کرتے ہیں جنہوں نے دیش کی رکش کرتے و آپ کے ساہ سویرت اور بلیدان سہی کارگل کی پہاڑیوں پر تیرنگ گرب سے لہر آ گیا بتا دیں کہ بھارت اور پاکستان کی سیناو کے بیچ سال 1999 میں کارگل کے پہاڑوں پر جنگ ہوئی تھی اور بھارت نے کارگل کی پہاڑیاں پھر سے اپنے قبضے میں کارگل کی اونچی چوٹیوں پر تیرنگ لہرات ہوا نظر آیا تھا شریف مانی اکالی دل کے ادھیاکش سکھبیر سنگھ بادل نے کہا شیطرے دل کو ایک ساتھ آرہ چاہیے اور دوہزا چوہمیس کے لوگ سو مقابلہ کرنے کے لئے راستی موچ بنانا چاہیے انہوں نے کہا بیجے پی کے ساتھ ان کی پارٹی کے کہانی ختم ہو گئی ہے یعنی جو پردے ابھی لگے ہوئے تھے وہ پوری طرح سے ہٹ کسان کسان کیندر کے تین نئے کشی کانون کا ویرود کر رہے ہیں پشلے ساتھ ستمبر میں بادل کی پتنی ہر سمرت کور نی ویدھائکوں کے ویرود میں کیندر ملصوی پت سے استیفہ دی ریا تھا تب ہی دونوں پارٹیوں کے بیش منبوٹا دیکھا جا سکتا ہے سنسد کے مونسون ستر کو شروع ہوئے ایک سبتہ بیٹ چکا ہے اس دوران سنسد کے دونوں ستروں میں پکشی دلوں کے کئی مددوں پر ویرود پردرشن کی کارن کاروائی پرحابیت ہوئی ہے ایسے میں ہنگامے کی بھی سرکار کے مماری کو ویپکشی دلوں نے سنسد میں اچھا ہے اور سنسد کیوں سرک پر بھی یہ ساری تصویر نظر آئی تھی اس کے علاوہ لوگ سبھا اور راج سبھا کو کئی بار ثغیت کرنا پڑا تھا ایسے میں دونوں سدنوں میں کام کم ہو پایا ہے سفتہ میں پاریت کرنا ہوتا ہے ورنہ وہ نش پربھا بھی ہو جاتے ہیں لوگ سبھا اور راج سبھا سے جاری نوٹس کے انصار اس دونوں میں پاس کرانا ہوگا لیکن سرکار کے سامنے چنوٹی بہت بڑی ہے اور اب تک کوئی بھی ویدیک پچل پر رکھا نہیں جا سکا ہے کونکہ بار بار کئی مددوں کو لے سنصد میں ہنگاما لگاتا جاری ہے جس کے وجہ سے کئی بار کاروائی سھگت کرنی بڑھتی کونگرس کے ورش ریت منیش تیواری نے دعوی کیا ہے کہ بیجو سرکار لوگ سبھا میں سیچوں کی سنخیہ کو بڑھانے کیلئے پرستا لانی والی ہے انہوں نے یہ بھی دعوی کیا ہے کہ اگر ایسا پرستا رکھا جاتا ہے تو پھر آم لوگوں کی رائے بیس پر لی جانی چاہیے منیش تیواری یہ کہتے ہے ٹویٹ کر کہ مجھے بیجو پی سنصدی سیوگیو کی طرف سے مستوشنی روپ سے بتائے گیا کہ دوہ بحث کی ضرورت ہے ہمارے جیسے بڑے دیش کو زیادہ نیروا چیت پر تیواری ضرورت ہے لیکن ارد یہ زافہ جن سنکھیا کی آدھار پر کیا گیا تو اس سے دکشنی راج کا پر تیواری بلکل نہیں ہوگا تو بیجو پی نیتا منیش تیواری جنہوں نے بڑا دعوی کیا ہے اور بڑا بیان سامنے لے کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگ صاحب میں قریب ایک ہزار سے زیادہ سیٹے ہونی چاہیے اس کو لے کر لگاتار وچار ومرش کیا جانا چاہیے راجستان کے 19 زلو کی 34 پنچائتوں میں سرپنچ پد کیلئے اوک پنچائت میں ہوا وہاں بیان میں دشام لہو آٹ فیستی مددان مداتاؤ نے ووٹ ڈالا ہے یعنی کہ یہاں پر ووٹنگ جو پرتیشت تھا وہ سب سے زیادہ رہا ہے سب سے کم مددان ناغور زلے کی 42 پت سمیتی کی گرام پنچائت میں ہوا یہاں 46 فیستی ہی مددان دشام لہو 08 پرتیشت مددان ہوا مددان ختم ہونے کے بعد 72 دشام لہو 32 فیستی مددان درج کیا گیا اور اسی کے ساتھ فیلال خبروں میں تاہیاں بنی رہی نیوز وال انڈیا کے ساتھ